اسلام علیکم کیا حال چلے سب کا سب کو جمعہ مبارک تو بس جی سردی ایک دم آگئی ہے تو میں نے کہا میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کے لیے کیوں نہ ایک ہے ایک لے کے جاؤں اس کے لیے نا کمبل دونے کا اس کے لیے میں نے سب سے پہلے بیکنگ سوڈا لی ہے سرف لی ہے ساتھ شیمپو اور نا جو تینا ڈٹول ڈٹول آپ کو پتہ ہے جراسیم وغیرہ ختم کرنے کے لیے وینیگر بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے جی دیکھیں یہ کمبل ایک دم سردی آئی ہے پہلے تو موسم یہی تھا کبھی پنکھیں چل رہے تھے کبھی بند ہو رہے تھے تو میں نے کہا بڑیکلنگ کرانے کا بھی اتنی اخراجات ہو گئے ہیں تو اس سب بینوں کے لیے میں کیوں نہ کوئی سانسا طریقہ لے کر جاؤں جو ہو خود کر لیں تو یہ دیکھیں میرا کمبل جب میں نے نکالا تو ظاہر پچھلے سال کا رکھا ہوا تھا اس میں سے سمیل بھی واش کر کے بھی رکھیں نا تو پھر بھی سمیل آتی ہے تو بس پھر اس کو میں نے بیٹ پہ پھلا لیں یا پھر زمین اگر ساف ہے تو اس پہ پھلا کرنا اچھی طرح اپنے اوپر آپ نے یہ میٹھا سوڈا لگا دینا ہے اچھی طرح سپرنکل کرنے کے بعد اس کو ہم نے اس کے اندر جذب کر دینا ہے تاکہ یہ نظر نہ آئے یہ میٹھا سوڈا جو ہے اس کے اندر سے سمیل کو جراسیم کو اور اس کے اندر جو پڑے رہنے کی وجہ سے جو اندر جراسیم یا چیزیں پیدا ہوئیں ایسی ہم کمبر استعمال کر لیتے ہیں اس سے پھر کافی بیمارییں لگتی ہیں کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارت فرمایا ہے کہ جب آپ لوگ بسترے پہ جاؤ تو اس کو تین دفعہ جھاڑ لو تو کوشش کیا کریں کہ بسترہ جھاڑ کر تو پھر ہی سویا کریں تو بعض ہوتا ہے بچے وغیرہ اوپر اچھلکوٹ کرتے ہیں تو جھاڑے وغیرہ دن میں کتنی دفعہ صفائی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جب میں نے سپرنکل کیا نا تو اس کو میں نے اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ مکس کر دیا ہے کناروں پہ بھی اچھی طرح ہو جائے اور ہر جگہ پہ نا یہ جو مٹھا سوڈا نا تقریبا یہ نا ٹونٹی کا پیکٹ ملتا ہے تو یہ میں نے دنا چھے پیکٹ مگائے تھے اچھی طرح اس کو لگا کرنا تو ہاتھ سے میں نے اس کو اندر کر دیا ہے اور اس سے نا بہت ہی ایزیلی صفائی ہوتی ہے اور زور بہت لگتا ہے بازوں کا یہ میں جو بہنیں بازوں سے کام نہیں کر پاتی نا ان کے لئے تو تھوڑا مشکل ہے تو چلو جی ہزبن کے سلی ہوتے ہیں ہزبن زندہ بات تو بس پھر میری ایک نا بہت پیاری سبسکرائبر بھی اور میری بہت پیاری دوست رہی ہے اس نے بھی میرے نا ویڈیوز کے بارے میں بتایا کہ میں روز نئی سے نئی چیز اپنی طرح سے کوشش کرتی ہوں میں نے کہا اب سردی تو ایک دم آگئی ہے تو کیوں نہ بہنوں کے ساتھ یہ میں شیئر کروں جب میں نے ہاں اس کو سپنکل کر دیا نا تو اس کے بعد پھر میں نے برش لیا ہے برش کے ساتھ اس کو اچھی طرح نا اندر تک جز کر دیا ہے تاکہ یہ نظر نہ اوپر سے آئے پھر میں نے گرم پانی لیا ہے اس میں میں نے تین چمچ شیمپو ڈال لیا ہے تین چمچ ہی میں نے سرف ڈال لیا ہے تین چمچ ہی میں نے نہ ڈال لیا ہے یہ وینگر وائٹ وینگر اور ڈال ڈال کرنا تو ہم نے کوئی آپ کو پرانہ ٹاول لے لو کوئی کپڑا لے لو اور یہ جو ڈککن کا کمال دیکھیں ڈککن پر اس کو لپیٹ کے ڈککن جو آنا آپ کا نیچے سے بلکل ہی سیدھا اور سمود ہونا چاہیے اور اس کی ڈریکشن دیکھ لیں جس طرف ہماری فر بیٹھتی ہے اس طرف نہیں اوپوزٹ سائٹ پر اوپوزٹ سائٹ پر جانا ہے میں بار بار کہوں گا کیونکہ یہ اوپوزٹ سائٹ سے ہی جو اندر میتھا سوڈا گیا وہ بھی رموو ہوگا اور یہ جو آپ کی فر ہے جو اوپر سے بلینکٹ کی فر ہے یہ بھی بہت ہی اچھی سمود ہو جائے گی تو میرا یہ بلینکٹ جیسی میری شادی کئی تھا تو کچھ عرصے بعد ہی میں نے یوز کرنا شروع کیا تھا تو ڈرائیکلین کے ہم لوگ عام ہمارے پاس ایک بہت بڑھا ٹپ ہے اس میں ڈال کے تو ہم لوگ سارے واش کرتے تھے تو اب یہ نیا سا طریقہ تھا میں نے کہا چلے میں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ریا آج دیکھو میں پھر ایک نئی چیز لے کر آئی ہوں تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کرو فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو آپ اگر چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو آپ کو پتہ نہیں چلنا کہ اس کا ڈرزلٹ کیسا ہے تو یہ دیکھیں جہاں جہاں وہ کیاپ کا تھا ایریا اس کے اوپر اتنی مٹی تھی نا تو جو پانی ہم نے تیار کیا ہوا تھا اسی کے اندر ہی ہم نے اس کو مل مل کے دھولے نا اور پھر لیڈ پر لگا کرنا کیاپ پر یہ دیکھیں کتنا یہ اوپوزیٹ سائیڈ پر آپ نے جانا ہے آپ نے جہاں فر بیٹھتی ہیں اس طرف نہیں جانا تو یہ جب میں نے ایک سے دو دفع کیا ہے تب بھی یہ فر بھی فلفی سی ہو گئی اور نہ یہ نیٹوں نہ شروع ہو گیا آئے آئے بول بول کے تھک گئی ہاں تو بس پھر میں نے کہا آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس میں ہم نے جو ڈرٹول ڈالیا ہے وہ بھی جڑا سیم کو ختم کرتا ہے پھر جو وائٹ وینیگر تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کے کتنے بینیفٹ ہیں تو سرف اور شیمپو جو ہے اس میں بہت اچھی سی سمیل لے کر لائیں گے یہ دیکھیں گول سرکل ہی وہاں بن جاتا ہے جہاں سے ہم اس کو نہ صفائی کرتے ہیں تو اچھا جی میرے تھے بازوں نے ہون دیتا سی جواب تو باقی جو ہے پھر میرے ہزبنڈ آگے تھے جمعے کے لیے تو انہوں نے کہا چلو آو میں تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں تو یہ اب میرے ہزبنڈ کر رہے ہیں ساتھ سب کونوں سے اور پھر سینٹر والا پارٹ کر کے نا تو اس کو ہم نے بہت پیارا سا نیر سا ساف کر کے ودیہ سا میں نے ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے میں نے کہا تھنڈ تو آئی گئی ہے تو کیوں نہ کمبل کی بھی دو یا دو یہ کر لیں تو کچھا کچھ ہی کر لیں تو بس یہ دیکھیں اس طرح اس کو اپوزیر سائیڈ پر نیسے اٹھا کر نا لیٹ کو تو اپوزیر سائیڈ کی طرف ہی جانا ہے اگر آپ کپڑا گیلا ہوگا نا یہ دیکھیں یہاں تھوڑا سا گیلا رہ گیا نا تو وہ پھر اوپر جم جائے گا اس لئے آپ میک شور کے جو کپڑا ہے نا وہ اس کو اچھی طرح سویز کر لیں تو بعد میں پھر میں نے اس کو ساف کیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا درائے ہو جائے تو ماشاءاللہ یہ ہمارا جو بلینکٹ بہت ہی اچھا ساف ہوا ہے بہت حسان طریقہ ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے ضرور کرنا اور مجھے ٹرائے کرنے کے بعد فیڈ بیک دینا یہ دیکھیں مٹی کتنی زیادہ ہے حالانکہ یہ واش ہوکے ہی رکھا جاتا ہے مگر پھر بھی یہ جو ہمارا بیکنگ سوڈا نے اس نے بہت اچھا کمال کیا اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھا رزلٹ آیا تو بس میں نے آپ کو ساسا اس لئے دکھایا کہ دیکھیں اتنی میللس سے نکل رہی تھی ساسا اس کو واش کر کے اور چھترانا اس کو سکیز کر کے تو آپ میں صاف کرتے جانا ہے تو آپ لوگ مجھے بتانا میری ویڈیو کیسی بنی ہے اور جو لوگ میرے پریمیو کو ٹین کر رہے ہیں سب کا بہت دل سے شکریہ دیکھیں فر بھی دیکھیں فلفی سی ہو گئی ہے یہ میٹھا سوڈا اور نا لگنے کی وجہ سے بس اس کو میں تیہ کر کے رکھ دوں گی تو رات کو پھر میں یوز کروں گی مجھے دعا میں یاد رکھیں اپنا سب بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ